موسیقی سنوائی کے دوران راہل گاندی نے کورٹ سے کہا کہ میرا ارادہ غلط نہیں تھا ان کے بیان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے اس معاملے میں اپنے لیے کم سزا دیے جانے کی بھی مانگ کی ہے وائیڈ ایٹ سانسد کے خلاف ان کی ایک اپتی جنرک ٹپنی کے لیے معاملہ درج کیا گیا تھا حالانکہ اب اس معاملے میں راہل کو زمانت بھی مل چکی ہے اور راہل گاندی کے دوران اپنے بیان کو لے کر معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا وہیں صورت کوٹ کی اور سے سزا کا اعلان ہونے کے بعد راہل گاندی بی جے پی کے نشانے پر آگئے بیتے دنوں کیمبری یونیورسٹی میں اپنی ویبادے ٹپنی پر گھرے کانگریس سانسد کے لیے یہ بڑا جھٹکہ ہو سکتا ہے اس پورے معاملے پر اب سیاست بھی تیز ہو گئی ہے جہاں ویپکش اڈانی مددے پر کانگریس کو گھیر رہا ہے تو وہیں بی جے پی راہل گاندی کو ہر ایک معاملے پر گھیرتی نظر آ رہی ہے اسی بیچ دلی کے سی ایم اروند کیج ریوال اب راہل گاندی کے پکش میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ غیر بی جے پی نیتاؤں کو جان بوجھ کر فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی راہل گاندی کی بہن پرینکا وارڈرا نے بھی ان کے سپورٹ میں آتے ہوئے بات کہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس کی راہ کو آسان بنانے کے لیے آخر راجلیتک پارٹیا اہم مددوں سے جنتہ کا دھیان کب تک پھٹکاتی رہیں گی کیا راہل گاندی کی سدستہ چلی جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کانگریس کے لیے بڑا چھٹکا ہوگا اس پورے معاملے پر کانگریس میں غصہ ہے جگہ جگہ کانگریس پردشن کر رہی ہے اسی مددے پر بات کریں گے چرچہ کریں گے لیکن چلیس سب سے پہلے راہل گاندی کا وہ بیان سناتے ہیں جس کو لے کر یہ سارا بوال مچا ہوا ہے آپ سے کہتے ہیں کالے دھن کے خلاف لڑائی آپ کو دھوپ میں بینک کے لائن کے سامنے کھڑا کرتے ہیں آپ کے جیب میں سے پیسہ نکال کے بینک میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ ہی کا پیسہ نیرو موڈی لکھٹا کے بھاگ گیا پیتنیس ہزار کروڑ روپے آپ کے جیب سے نکال کر اس کی جیب میں مہل چوکسی للت موڈی اچھا ایک چھوٹا سا سوال ان سب کے نام ان سب چھوڑوں کے نام موڈی 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 کیسے ہیں نیرو موڈی لیلت موڈی نریندر موڈی اور ابھی تھوڑا ڈھونڈنے گے تو اور اور بہت سارے موڈی نکلے وہی اس معاملے پر کانگریس سے کئی الگ نیتاؤں نے بھی پرتکر اہدھی آئیون پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ حالات جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا جو موڈی سوڑ لے کے لوگ تم تر خطرے میں کیوں کہہ رہے ہیں ہم لوگ آج یو ڈی سی پہ دواب ہے الیکشن کمیشن دواب ہے ایڈی انکرم ٹیک سی بی ای یہ پریمیر اینجنسی ہماری ہے یہ کریبیلٹی بہت بڑی رہتی تھی آن تک اس کا دورپیو ہو رہا ہے جم کر کے ہو رہا ہے تو جی ایسا ماؤڈ بانتا ہے تو ایسے فیٹلی ہوتے ہیں ہر فیٹلہ پروابید ہوتے ہوتا ہے وہی مہر بن گیا اور راوڑ گاندھی جی کہ یہ جو کومنٹ ہے یہ پوڑی کو کومنٹ چلتے رہتے ہیں ہم تو چالی پتہ ساتھ دیکھتے ہیں ایسے پوڑی کو کومنٹ پتہ نہیں باجپی جی نے جمانے جی نے کتے کیوں گے کوئی سوچ نہیں سکتا وہ جمانہ اور تھا یہ جمانہ اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس دیش میں موڈی بھی کا نام لینے سے بھی مانہانی لوگ کی ہو جاتی ہے انہوں نے اس کے سندر میں کہا تھا وہ تو اس بات کو دیکھئے نیرہ موڈی نلے توٹی ایسے اور بھی موڈی ہیں جو کی دیش کا پیسہ لے کے بھاڑ بھاگ گئے ان کے بارے مات شاہ اور شہنشاہ کو ایک ایسا ہندوستان چاہیے جس میں وپکش چپ چاپ کونے میں پڑا رہے جس میں میڈیا ان کی دھن پر ناچتا رہے جس میں سنستائیں ان کے اشارے پر کھڑی ہوں ان کے اشارے پر بیٹھ جائیں لیکن راحل گاندھی ان سے ان کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دے گا راحل گاندھی سوال پوچھ رہا راحل گاندھی کتھن سوال پوچھ رہا راحل گاندھی کے سوالوں کا جواب نہ شاہ کے پاس ہے نہ شہنشاہ کے پاس ہے نہ ان کے کسی اور وزیر کے پاس ہے اس لیے صبح سے شام تک شڑیان ترچتے ہیں کہ کیسے راحل گاندھی کی آواز بند کی جائے کیسے اسے چپ کر آیا جائے راحل گاندھی چپ نہیں ہونے مدھ راحل گاندھی سوال اٹھاتا رہے گا وہیں اس مدھے پر بھلا بی جے پی کیسے چپ رہ سکتی تھی ان کی طرف سے بھی روشنکر پرشاد نے ریجو نے اور پرنیش نے دیجی سے کئی نیتاؤں نے مورچہ کھولا اگر راحل گاندھی کو اپنے جد سے لوگوں کو اپمانت کرنے کا عدیقار ہے گالی دینے کا عدیقار ہے تو جو ان کی گالی سے دکھت ہے پیڑت ہے ان کو کوٹ میں ڈیفیمیشن کیس کرنے کا عدیقار ہے the law of india is that if an individual or an organization has been defamed by defamatory comment by abuses by scurrilous comments by scandalous comments then he has got the right to secret address کہ کانگریس پارٹی کو اس پر یہ پریشانی ہے کیا کہ مدھو چاہتے ہیں کہ راحل گاندھی کو complete freedom دیا جائے وہ گالی پڑھتے رہے یہ تو نہیں ہو سکتا اگر دیش میں قانون کا راج ہے تو قانون کا راج چلے گا راحل گاندھی جو بھی بولتے ہیں وہ آج کل ایسا ہو گیا کہ اس سے سب نقصان ہی ہوتا ہے ان کا پارٹی کے لئے نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن سب کے لئے دیش کے لئے اچھا نہیں ہے کانگریس کے ہی کچھ ایمپیس اور کانگریس کے کچھ نیتا مجھے بتایا آج بھی بتایا کہ راحل گاندھی کا جو روائیہ ہے اس کے وجہ سے سب خراب ہو گیا ان کے پارٹی بھی ڈوب رہا ہے اور ساتھ ساتھ باقی کو بھی نقصان ہوتا ہے 13 اپریل 2019 لوگ شبہ کے چناؤں کے درمیان کرناٹک سٹیٹ میں بینگلورو سے سو کلومیٹر دور پولار میں کانگریس کے تتکالین پرمو سریمان راحل گاندھی دوارہ جو سبھا آجیت کی گئی ان میں ان کا بھاسرن تھا سبھی چوروں کا اپنا موڈی کیوں اور بھی دونڈو کتنے موڈی نکلیں گے اس انوصندان میں یہاں سورت کی کورٹ پر فریاد کی گئی آج ان کا جو فیصلہ آیا ہے میں اس فیصلہ کا سواگت کرتا ہوں جس طریقے سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے ایک نئی یوں کہوں کہ پہل شروع ہو چکی ایک نئی بحث شروع ہو چکی یہ لگاتار پہلے گوتا منڈاری ماں کے معاملے کو لے کر کے بات چل رہی تھی تو راہل گاندھی کی مافی کے معاملے کو لے کر بات چل رہی تھی لیکن آج جیسی سورت کورٹ میں جو معاملہ آیا اس کو لے کر کے ایک نئی بحث شروع ہوگر اس بحث میں چرچہ کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں ایک ورسٹ پینل سوشل دوبہ ورسٹ پترکار احمد شمشاد ہیں کانگریس سے امران لطیفی ہے عام آدمی پارٹی سے اور بی جی پی سے بنیت تیاغی آپ چاروں مہمانوں کا بہت سواگت ہے جی سب سے پہلے میں آنا چاہوں گا کانگریس پروکتہ کے پاس ہی احمد شمشاد میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس معاملے کو لے کر کے جس طریقے سے کورٹ نے پرتکریہ دی حالانکہ راحت مل گئی لیکن کتنی بڑی راحت اور کتنی دیر تک کی راحت دوسری چیز میں نیا پالکہ کا سمبان کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جہاں پوری دوسری چنے ہوئے سانسد بپکش صدن کے باہر جی پی سی کی مانگ کر رہی ہے اور آواز اٹھا رہے گی کہیں سرکار ہماری مانگ کو مانے دوسری طرف دیش کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیروزگاری سائد ان کے مطلب پر پر ان تارے مدنوں کو دھیان بھٹکاتے ہوئے اس طرقے کے خیال دباتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیش کا دھیان جرور بھٹکتا ہے اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال کے بعد پجا ہوگی اور سرستارت ہوگی تو یہ جلدباجی کا فیصلہ ابھی ہمیں کہیں نہ کہیں رکھ کر دیکھنا چاہیے اور آج کا دن تئیس مارچ ہے اور میں آپ کے ویچ میں یہ بات کو کہنا چاہتا ہوں آج ہی کے دن سردار بھگست سنگھ کو فانسی دی گئی تھی اور جلدباجی میں انگریجوں نے فیصلہ دیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار جو ہے جس طریقے سے جلدباجی کر رہی ہے اس کو ابھی اور گوھر سے دیکھنے کی ضرورت ہے چیک ہے وقت ہے ظاہر سی بات ہے کہ رہت تو مل گئی ہے فوری رہت ملی ہے اور فیصلہ جب آئے گا تو اس پر مکمل مہور لگ جائے گی یہ بات اپنی جگہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں جس طریقے سے پورا معاملہ نکل کے آیا ہے بی جے پی کے پاس ایک بڑا مدالک گیا اور بی جے پی اس کو بنانے میں لگی ہوئے میرے ساتھ موجود ہے عام آدمی پروکتہ عمران لطیفی عمران کیا کہیں گے جس طریقے سے عرویل کے جنیوال کا ٹیٹ آیا وہ نکل کے آئے کہ سرکار جو ہے وہ پاکسی میکہوں کے خلاف اس طریقے کی کاربائی کر رہی ہے ان کی آواز دبانا چاہ رہی ہے عمران دیکھئے جی آواز مل رہی ہے میری مل رہی ہے مل رہی ہے دیکھئے جس طریقے سے نریندر موڈی جی سمیں ساری وپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں کو جیل میں ڈال کے سزا دلا کر بدنام کر کے پورے وپکش کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کا ایک اور یہ کہیں نہ کہیں حالانکہ یہ کوٹ کا نیڑے ہے لیکن پورے سممان کے ساتھ اس نیڑے کے ساتھ ہم اسہمت ہیں کہ مانہان کے معاملے میں دو سال کی سزا یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہو گئی یہ اس بات کی کو اور ہوا دیتی ہے کہ نریندر موڈی جی کا جو مشن چل رہا ہے وپکشی پارٹیوں کو ختم کرنے کے وپکش کو ختم کرنے کا یہ تو اسی کے سمرتن والی بات ہو گئی اور نریندر موڈی جی جو کام کر رہے ہیں وہ عمران مجھے بتایا ہے کوٹ کا معاملہ بیان دیا کانگریس نے وہ معاملہ جو درج کر آیا وہ بی جے پی کے ودائک موجود ہے انہوں نے بائٹ آج بھی دھی پہلے بھی معاملہ درج کر آیا اس پر کوٹ نے سنگیان لیا اور آج اپنا فیصلہ سنایا تو اس میں بی جے پی کہاں سے آ جاتی ہے نریندر موڈی کہاں سے آ جاتی ہے ایک نمبر دو اگر آپ کو کوٹ کے اس فیصلے سے نائت تفاق کی ہے آپ کے پاس دوسری کوٹ ہے آپ ہائی کوٹ جائیے سپریم کوٹ جائیے کہیں جا سکتے ہیں لیکن یہ بار بار ہم ہر بات کو پولٹیکل ہی کیوں دیکھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ پولٹیکل معاملہ ہے نہیں پولٹیکل معاملہ ہے اور جب کوٹ میں آ جاتا ہے تو وہاں تو تتھیوں پر بات ہوتی ہے پولٹیکل شلوگنز پر بات نہیں ہوتی میری بات سن رہے آپ عمران کو شاید میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے میں آنگا ونید تیاغی میرے ساتھ جڑے ہیں بی جے پی کے پروکتہ ہے ونید جی کیا کہیں گے یہ جو آروپ لگ رہے ہیں کانگریس کی طرف سے عام آدوی پارٹی کی طرف سے وپکش کی طرف سے کہ بی جے پی جو ہے صرف وپکش کو ٹارگیٹ کر رہی ہے ان کو نہ تو سنسد میں بولنے دینا چاہ رہی ہے نہ باہر بولنے دینا چاہ رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے پورا وپکش جو ہے وہ ختم ہو جائے دیکھیں بڑی حسیات پر بات ہے بڑی ویڈم بنا ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کو بولنے نہیں دیا جا پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ پردان منتری جی کے لیے بھی کس طرح اب شبد کہے ہیں بار کہے ہیں ابھی بھی میرے پاس یہ ڈوکیومنٹ ہے اکیامہ بار انہوں نے پردان منتری کو گالیاں دی ہیں ان کے ماتا پتا کو گالیاں دی ہیں پردان منتری جی کی قبر خودے گی اس طرح کے شبدوں کا پریوں کیا ہے پردان منتری جی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تیت کی بات ان کے نتاؤں نے کہی اور انہیں بولنے کی آجادی نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتانتر کو ختم بتاتے ہیں بھارت کو باہر جا کے گالیاں دیتے ہیں ان کو بولنے کی آجادی نہیں ہے اور دیکھیں موڈی جی کو بار بار گالی دینے کے بعد بھی ان کے ماتا پتا کو اپمانت کرنے کے بعد بھی ان کو جان سے مارنے والی بات کرنے کے بعد بھی کبھی بھی موڈی جی نے ان کے اوپر کیس نہیں کیا لیکن آپ موڈی جی کو گالی دیتے دیتے جب ایک پوری جاتی کو گالی دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے چور مودی کیوں ہوتے ہیں تو آپ ایک جاتی سوچک گالی دیتے ہیں تو اس جاتی سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگوں کا آپ دل دکھاتے ہیں آپ ان کو اپمانت کرتے ہیں ان میں سے لوگ اگر کوٹ جاتے ہیں اور وہاں پر نیہل ہے سارے تکتیوں کی بات رکھیں جہاں پر آپ کو بھی اپنا پورا موقع ملا بات نیہل ہے اگر اس کے اوپر کوئی اپنا نیڈنے دیتا ہے تو پھر آپ اس کو راجنیتک کیسے بتاتے ہیں آپ اس کو کیسے مودی جی سے جوڑتے ہیں اس کا مطلب تو آپ ٹائمنگ کیونکہ سامنے دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے اور جس طریقے کی ٹائمنگ ہے اس کو لے کر کے شنکہ پیدا ہوتی ہے کہ بی جے پی جو ہے اور مودی جو ہے وہ پوری طریقے سے وپکش کو اس وقت ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں کوئی روڑا نہ رہے دیکھئے میں پھر آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ نیہل ہے میں یہ کیس چل ہی رہا ہے ٹھیک ہے نیہل ہے کی اپنی پرکریہ ہے اس کے حساب سے آپ کو بھی پتا ہے کوئی ایسا کیس نہیں ہوتا کہ جس کا دس دل پندر دل اپنے حساب سے نیہل لے چلتا ہے تاریخیں لگتی ہے پکش بپکش اپنے اپنی بات اور اس کے بعد اپنے ٹائمن کے حساب سے نیہل لے اس کا نیڑنہ دیتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ دیکھئے کیا ٹائمنگ ہے بھارت میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چناؤ رہتا ہے دوہزار چوبیس کے چناؤ کے لیے ابھی ایک سال پڑا ہوا ہے تو ایسی کوئن سی ٹائمنگ ہے اور جب آپ ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ ٹائمنگ کا سوال راہول گاندی نہیں پوچھتے کہ آپ لندن میں جا کے جب بھارت کو گالیاں دے ہیں تو وہ کون سی ٹائمنگ ہے اور ابھی آنوی پارٹیوں جب نیشنل ہیرارڈ کیس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کے مادیم سے درشگوں کو کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس گتھی کہ ہم یہ بیل پہ ہی ہیں تو کوئی ایسا پانے ٹوٹ گیا وہ پہلے بھرشتہ چار کے ماملے میں بیل پر چل رہا ہے نیشنل ہیرارڈ کیس میں یہ پہلے آم آنوی پارٹی والے خوش ہوتے تھے کہ کاریوائی نیشنل ہیرارڈ پہ کونگریس والے خوش ہوتے تھے کہ آپ کب ستندر جن پہ کاریوائی کریں گے ہم سے پوچھتے تھے آج یہ چوڑ چوڑ جو نوشنے رے بھائی بن کے سب اکھٹا ہو کے بہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں سب کو کھا لی آپ نے کیوں لاکھوں لوگوں کے دل کو دکھایا چلے چلے کونگریس سے پوچھتے کونگریس کا کیا کہنا ہے یہ جو بھی چیز ہو رہی ہے قانون سمت ہو رہی ہے کوٹ سنگیان لے رہا ہے کوٹ ہی اس پر بات کر رہا ہے ہم ہر چیز کو پولٹیکل چشمے سے اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ راجیدیک دل ہیں اور جائر سی بات ہے آروب پواہ سا لگے گا تو دوسرا آروب آپ کی طرف سے آئے گا لیکن اب جو وپخش کا جو پورا کا پورا تانہ بنا ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وپخش کے اس کو کوئنسیڈنٹ کہہ لیجیے یا جو بھی آپ سمجھ دیجئے کہ معاملے سامنے آ رہے ہیں لیکن معاملے ایجنسیز لے کے آ رہی ہیں کوٹ میں جا رہی ہیں پولیس کے ذریعے پہنچ رہے ہیں تتھیوں پر ترکوں پر بات ہو رہی ہیں اور اس کے بعد چیزیں نکل کے آ رہی ہیں اس میں ہمارے پاس کیا کوئی اور مدہ نہیں بچتا کہ ہم اس بات کو لے کے اس ٹھوس بات کو لے کر کے یہاں پر پردھان منطری نریندر موڈی نے کوئی ایف آئر نہیں درست کرائی انہوں نے کوئی معاملہ درج نہیں کرائی اس پوری جاتی نے جو کاسٹ میں موڈی لگاتی ہے یہی بات انہوں نے کہی جنہوں نے ڈالی ایف آئر کہ پوری موڈی جاتی کو لے کر انہوں نے ایک بیان دیا تو یہ مانہانی ہے ایسے میں اگر واقعی دو سال کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر سنکٹ کھڑا ہو جائے گا کیا کہتے ہیں شمشاد دیکھیں ابھی دیکھیں میرے بھائی صاحب نے جس طریقے سے اپنی بات رکھی کہ درد کیوں ہوتا ہے ہم بولنے کیوں کہاں روکا جاتا ہے اس کو کوٹ سے لے کے سڑک تک آپ بول رہے ہیں میں سیدھایا کہتا ہوں اور آپ کی بیاتوں کا بھی جواب دیتا ہوں میں آپ سے اتنا کہنا شاہتا ہوں دیش کو آپ کے مادیم سے بتانا شاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج کی پرستی تھی ہے جو اچانک سے فیصلے آتے ہیں کیا مانہانی کے مقدمے یہ صرف آج کا ہے دیش میں لگ بھگ بارہ ایسے مقدمے ہیں جو بڑے پروفائل کے ہیں آپ چھتیس گڑ چلے جائیے عجید جوگی صاحب آج دنیا میں نہیں ہے وہاں انہوں نے دو مقدمے کرائے آپ جو ہے سیوراج جی کے پریوار کے اوپر کی مقدمہ ہوا اس طریقے سے بہت سارے چیزیں کیس میں آئے اور سنگیان میں آیا رہ گئی بات کی جو ابھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے میں ان کی باتوں کا جواب دیتا ہوں کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کو جس طرح کی آمدی پارٹی نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر ایلیگیشن کیوں لگتا ہے آپ بولیں نہیں دیتے جب اتنی پاردرشتہ اور ایمانداری ہے تو جی بیسی کی مانگ جب کر رہے ہیں ہمارے لوگ تو آپ کیوں نہیں مانگ لیتے ہیں دوسری چیز آپ نے کہا بیدیس میں جا کے راہل گاندی جی بیستی کرتے ہیں کیا آپ بھول گئے کہ بیدیس میں جا کے پردھان مندری جی نے کیا بات بولی تھی اس کو میں دورانہ نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں تب کیا کہا گیا تھا لیکن کسی نے ان شبدوں کا بیرود نہیں کیا بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ بہت سارے کورٹ میں کیسز یہ بھی پڑے ہیں کہ مانہانی کے مقدے مقد میں ختم کر دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک سلوگن ہے منچ پہ جا کے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں اور یہاں کانون انگریجوں کے دوارہ بنائی گئے تھی چار سو نی نانوے اور پان سو دھارہ جو ہے یہ انگریجوں کے دوارہ بنائی گئے تھی تاکہ کسی طریقے سے اس دیش میں انگریجوں کے خلاف کوئی بول نہ پایا اور جو بولے اس کو اٹھا کے تو انہیں جیل میں ڈالا جائے تو آپ تو اس کو فالو کر رہے ہیں بھائی یہ کم سے کم اتنا تو دھیان ہونا چاہیے کہ بھارت جڑو یادرہ کے دوران جس طریقے سے پاپولیٹی بڑھی جس طریقے سے دیشواسیوں کا دھیان راحل گاندی جی کی طرف پڑھا اور آج سدن میں کانگریج کو چھوڑ کے پلس ہمارے بپکش کے ساتھ ہی جس طریقے سے آواز لگا رہے ہیں دوسرا کوئی بول نہیں پاتا ہے تو کیوں نہ ہم پہلے کانگریج کو دبائیں اور دھیرے 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 بپکش کے نام پہ سارے دلوں کو ہم چھپ کر آئے ہیں سوشل دی پاس آتے ہیں سوشل دی ورکس پترکار ہے تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کس طریقے کی گاتھائیں گھٹے ہیں اور کس طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں سوشل دی کیا کہے کیا اس پورے ماملے کو ہم واقعی انداز سے دیکھیں اس چشور سے دیکھیں کہ یہ جان بوچ کر کے اٹھایا گیا ہے جان بوچ کر کے وپکش کو دبانے کی کوشش ہے جان بوچ کر کے راہل گاندی کو لیڈ ڈاؤن کرنے ہی کوشش ہے یا کوٹ کی ایک جو کاروائی ہے اس کے احتحت کے آگیا ماملہ ہے سوشل دی ماروک دی ایک تو آج ایک ہی نام لیا ہمارے میتنے کہ نا تین تین دیش کے گرانتی میروں کی شادت دیباس ہے بھغت سین سکھدیو اور راجگرو تینوں کو آج بلدان تینوں کو نمت وہ تو دیش کے لئے گئے سے اتواس اتری ڈیٹ میں آج یہ راجنے تک نانتی بیر کو جو ہے سجا ہوئی ہے راہل گاندی کو ہم تو راہل گاندی کو بلائی دیتے ہیں اور یہ کاریس کو انٹائر کاریس کو بلائی دیتے ہیں جو گوڈی ویڈیا کاریس یا کسی ان بپکشی پارٹیوں کو چمتے سے چھونے کو سیار نہیں تھی آج راہل گاندی اس میں ہیڈ لائن میں چھپے ہوئے ہیں پورا پورا بھوڈی میڈیا بگدم بول بم کر کے راہل 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 دھوم مچائے پڑھا ہے اس سے وڑیو ٹی آر پی کیا چلیے راہل ماروک جی راہل گاندی ہارڈل نہیں ہے پاکٹ بار نہیں ہے نا چھنیتی والا چھنیس نیشن یہ کرنیس نیشن ہے یہ کرنیس نیشن نہیں ہے اس دیش کی مانہ ہم تب نہیں ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے یہ ہے کہ کیچھڑ سے گہس بانتی کیچھڑ بھی تو دکھی ہوتا ہے وہ اور چک proof چکایت نہیں کرا پایا Bott pulse گہس بھی دکھی ہوتی ہے اس دنشوں میں مانہاں تا بھی تو ہوتی جب بھی کہا جاتا ہے راڈال اور بارہ بازل تو بازل اور راڈال دوروں دکھی ہو جاتے ہیں اس دنشوں میں جب یہ کہا جاتا ہے کیدیش کی گہنگ referenced 歡迎 اللہم کو ملک بھی دکھی ہوتی ہے وہ بھی منہان کی لئے مجبور ہے نہیں کر پاتی ہے اس دیت میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریز کی بدوا اب اب تو آپ ہی وہاں ٹھیک ہے کہ میرے بی ای بی کے مطر آپ بھی بولیجے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریز کی بدوا تب میرے خال سے سنیا گاندی کی مانحانیاں ان کو چھوٹ نہیں لگتی ہوگی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جرسی دائر مجھے لگتا ہے کہ ان کو چھوٹ نہیں لگتی ہوگی اور کانگریز کی جس دیس میں ایک یہ کہنے پر ایک نعرہ لگانے پر سرنت وہ کاؤں چی پولیس کاؤں کی پولیس پر دلی کی ائرپورٹ پہ گھنٹے میں آتی ہے جس دیس میں ہم نے وہ نعرے سنے ہیں مارو کی پچھتر میں مجھے آج بھی وہ نعرے یاد ہے میں نے بھی لگا رہے ہیں کلی کلی با شورے اندرا گاندی شورے ہی نعرے لگتے تھے پولیٹیکل چڑھوں میں اور اس وقت نہیں ہوتا تھا اللہ سکتہ بہت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جروس نکلتے ہیں جنڈے کے ساتھ بچوں کے وڑاک اور جلسنگ ہوتی تھی اور کاریس بیال دو با جب جوڑی ہوتی تھی اور یہ نعرے لکھری لگتے سے ایسا نہیں ہے اندرا جو بھی جیل گئی ہے تو یہ تو یہ تو مقدر ہے جو کام جو کام مانتا بہتا جی اکھلے سیاہ دو راہوی کو بیپنچوں دیتا نہیں ماننے کے لیے سکتے ہیں وہ بہتی اور بہتی میڈیا خود بنایا دے رہا ہے نیپل کا بنایا دے رہی ہے آج کی تاریخ میں جب ہاؤس پہ بیپ 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 ہوگا جب ہاؤس پہ میٹ 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 ہوگا جب ہاؤس پہ اب راہل کانی تو بچارہ محبت بانچتا ہوں گھوم رہا ہے چار ہزار کلومیٹر چھے مہینے آپ ہی کی بات پیار ہو میں آپ ہی کی بات پیار ہو آپ نے سارے مددے گنایا پچھتر سے لے کر کے اب تک کی ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے کہیں کوئی ایف آئیر درز نہیں کرائی کوٹ میں آپ نہیں گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوٹ پھر اس پہ سنگیان بھی نہیں لے گا اب اگر دوسری پارٹی ان چیزوں کو دھیان دے رہی ہے ایف آئیر لگا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوٹ ان معاملوں کو لے گا بے شک ملنا چاہیے بے شک ملنا چاہیے مل ہا ہے بے شک ملنا چاہیے ہم تو کرا ہے کہ تیس دن کی یہ چار سو ننیان میں پانسو میں مالہان میں بیل کیوں تیس دن کی جس سامنے بڑی کرپا کر دی تو بیل دے دی 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 دو دو سال کی کم سے کم دس سال سجا دیتے ہو وہی سے جیل بھیج دیتے تیس دن کی مولاد کیوں دی پندرہ ہیارت کے مچلکے پر نلی مچلکے پر چھوڑا کیوں دیکھیں میں بہت ونمرتہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور بہت بہت صفائی سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم بائیس ہو کے ہم کبھی بات نہیں کرتے ظاہر سی بات ہے آپ بھی پترکار ہیں میں بھی پترکار ہوں ہم تتھیوں پہ بات کر رہے ہیں آپ نے سارے مددے اٹھائے بہت ویلڈ تھے جائز تھے لیکن کسی بھی بات پہ کاروائی کب ہوگی جب آپ پہنچیں گے وہاں تک اس جگہ تک پہنچیں گے گوہار لگائیں گے تب ہوگا اس میں ہم عدالت کو کہیں کہ صاحب آپ تو بی جی پی کے پکشکی بات کر رہے ہیں یا آپ کانگریس کے پکشکی بات کریں جو وقتی عدالت جائے گا زائیسی بات ہے کورٹ اسی کی بات کو سنے گا سننے کے بعد جو بھی نیای سمت اب وہ کہہ رہے تھے کانگریس پروکتہ کے انگریزوں کے زمانے کے قانون ہے تو سرکاریں آپ کی ایک زمانے سے رہی تھی آپ نے قانون بدلے کیوں نہیں آج جب وہ بات سامنے نکل کے آ رہی ہے تو ہم ٹھیک ہیں پولٹیکل پارٹیز سیاست کھیلتی ہیں اس سے مجھے کوئی کنارہ نہیں کانگریس بھی کھیلتی ہے بی جی پی بھی آماد بھی پائٹی بھی جتنی بھی لیکن اب جو ٹائم آ گیا ہے اس کو لے کر سوال ہو رہے ہیں اور اس کو کوئنسیڈنٹ کہیے یا ڈیلی بیٹ کہیے بیک ٹو بیک ایک اپیسوڈ شروع ہو گئے ہیں راہل گاندی کو لے کر ویرد جی میں آپ کو واپس چرچہ میں لیتا ہوں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ جس طریقے سے مام نے نکل کے آ رہے ہیں حالانکہ ہمارے برس جو پترکار ہیں سوشیل جی نے بڑے سہجتہ سے اس سارے تتھیوں کو گنایا یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک کانگریس نے یا کانگریس سے کسی نیتا نے اس طریقے کے ماملے نہیں درج کر آئے اور یہ باتیں نہیں آئیں یہ باتیں ہوئیں اس سے میں بالکل اتفاق رکھتا ہوں یہ ساری چیزیں ایز ایٹیز ہوئیں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کاروائی شروع ہو جاتی ہے دیکھیں صاحب پہلے تو میں دوبے صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے ابھی ایک نعرے کا نام لیا کہ دوبے صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ ایسے ایک سمودائے کو ہم تو گدار کی بات کر رہے تھے آپ سے ایک سمودائے سے جوڑ گئے آپ کا وچیتر تکنیک ہے جو حبے نہیں پتا ہے تو ہم کسی ایک وچیتر تکنیک ہے جو ہمارا مطلب گداروں سے ہی ہے دوسرا ایک تکنیک سمجھئے میں نے آپ کو بتایا کہ اکیان میں بار انہوں نے موڈی جی کو پرسنلی گالی دی ہے جس میں ان کے مرنے تک کی بات ان کے قبر خودنے تک کی بات ان کے ماتا کو ان کے پتا کو اور موڈی جی کو خود انہوں نے خوب گالیاں دی ہیں اس پہ کوئی کیس درج نہیں ہوئے کوئی سجا نہیں ہوئی ہے یہاں پر ایک ویقتی کی بات نہیں ہے ایک پوری جاتی کو آپ نے اور پریولیج کی بات ہے ہاں پریولیج چاہتے ہیں یہ لوگ یہ لئے سمجھتے ہیں کہ دیش سے بھی بڑھے کہ راہل راندی گیش کو بھی گالی دے گا تو مافی نہیں مانگے گا راہل گانڈی کیسے مافی مان سکتا ہے دیش پہ بڑا احسان ہے نا گانڈی پریوار کا دیکھئے لوگتنٹر انہیں کب خطرے میں نجر آتا ہے لوگتنٹر انہیں جب خطرے میں نجر آتا ہے کیونکہ اس کو اپنا یہ ویقتیگد پروپرٹی مانتے ہیں دیش کو کہ راہل گانڈی جی کو کیوں پردان منتری نہیں بنا رہے ہیں جنتا کیوں نہیں چن رہی ہیں پوری جنتا کے دشمن بن بیٹے ہیں میرے دوست ابھی کہہ رہے تھے جے پی سی نہیں دے رہے میرے بھائی آپ کے سانسد جو ہے وہ کیا سپریم کورٹ سے بھی اچھی جانچ کر سکتے ہیں کیا جاسوس بھرے ہوئے آپ نے یہ پرتینی دیا ہے لوگوں کے چننے ہوئے پرتینی دیا ہے آپ کے پاس یہ جاسوس ہے آپ کی پارٹی میں سپریم کورٹ سے بھی اچھتے ہیں یہ کیسا ترک ہے بھائی اس سے جیادہ بچکانی کیا تو سکتی ہے اور راہل گانڈی جی پر کوئی ہے ایک لیکن یہ جاتی سوچک ہے جاتی سوچک جب بھی ہوا ہے کسی جاتی کو کسی نے مانت کرنے والے شبد بولے ہیں ان کے اوپر کاروائی ہوئی ہیں آپ اندرکنی جی کا جو دے رہے ہیں وہ ایکزامپل یا تیل نہ ہی کھاتا ایک روج دیتے ہیں روج دیتے ہیں صاحب گنڈی نالی کا کیا بگر کھون کی دلالی کیا ان کو مارنے تک کی مات کئی ہے لیکن اس کے ابھی ہوتی جی نے کیس کر کے کاروائی نہیں کی ہے لیکن آپ پوری جاتی کو گانی دیں گے تو اس کی صاحب کو بغتنی پڑے گی چلے سزا کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی وہ تو ابھی بوشک گرب میں حالانکہ فیلال کانگریس کو اور راہل گانڈی کو راہت ملی ہوئے آگے بھی معاملہ چلے گا اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا یہ ہوا ہے آئی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سزا سزا پر جو سوال اٹھ رہا ہے اس پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دو سال سزا پر سزا سزا کب تک روک سکتے ہیں یعنی کہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے دو سال سزا پر اگر سزا ملتی ہے دو سال کی تو سزا سزا رد ہو جائے گی چھ سال تک چناؤ نہیں لڑ سکیں گے اور یہ جن پرتینی دتو قانون انیس سو کیامن کی دھارہ آٹھ ہے جس کے تحت صدہ ستہ رد ہو سکتی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر پورا معاملہ ہے کیا ایک بار نظر ڈالتے ہیں اس پر کہ دو ہزار انیس کے لوگ سوا چناؤں میں کرناٹا کے کولار میں ایک ریلی کے دوران راہول گاندی نے کہا تھا کہ آخر سبھی چوروں کے سرنیم موڈی ہی کیوں ہوتے ہیں اس ٹپڑی پر کافی بوال مچا تھا جس کے بعد بی جی پی ویدھائک اور گجرات کے پورو منتری پرنیش موڈی نے ٹپڑی کو لے کر آپرادک معنہانی کا معاملہ درد کروایا تھا کہا گیا کہ راہول گاندی کا بیان پورے موڈی سماج کے لیے اپمان جنک ہے اور اس سے پورے موڈی سمودائے کو بدنام کیا گیا ہے تو گرافکس کے ذریعے ہمیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پورا معاملہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آج کانگریس اس معاملے کو لے کر کے کئی جگہ زوردار پردشن کر رہی ہے پوری طریقے سے ساڑھوں پر ہے خاص کر کے بات کروں اتراخن کی اترپردیش میں ڈلی میں اور وہی کانگریس کی تال سے تال ٹھوک دیئے اروند کیجریوال نے ڈلی کے سی ایم نے تو وپکش کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور وپکش جو ہے اس طریقے کی باتوں کو لے کر کے لام بند ہوتا جا رہا ہے کہ سیدھے طور پر وپکش کے آواز کو دبایا جا رہا ہے اور وپکش کے نیتاؤں کو وہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آئے لوٹتے ہیں اپنے پینل پر اور اس سرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں میرا سوال احمد آپ سے ہی ہے کہ جس طریقے سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے دھرنا پردرشن بھی چل رہا ہے لیکن وپکش ایک جوٹ ہے کہ نہیں شاید کسی اور مددے پر ہو نہ ہو لیکن ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس ان تمام مددوں کو لے کر کے وہ سمجھتا کہ آج میرا نمبر ہے تو کل کسی اور کا نمبر ہوگا اس لے چلیے کہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک اور گیارہ بن جاتے ہیں احمد شمشاد نہیں نہیں یہ بات میں اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں کہ وپکش جو ہے ای ڈی اور سی بی آئی کے نام پر ایک چھوٹ ہے آپ دیکھیں کہ جب راہو گادی کسی پوستہ چل لیتی تو کانگریس کے کارکردہ اس لیے تھا کہ ای ڈی اور سی بی آئی کو آج تک کچھ ملا نہیں آپ دیکھیں کہ جب وپکش کے نیتاؤں کے اوپر حملے ہوئے اور ان کو جانج کے لیے بلائے گیا تو کوئی وپکش کے نیتا اس لیے سہمت نہیں ساتھ میں آیا کہ یہ جانج کی بات ہے اور جانج بلکہ پاردرشن طریقے سے ہونی چاہئے بات یہ ہے کہ آج جنہی کے مددے ہیں کروڑوں روپے زمین پر اس طریقے سے دکھے آڈانی کے نام پہ امبانی کے نام پہ اور رفیل کے نام پہ تمام بڑے بڑے مددے سامنے آئے جس طریقے بھارت کی سرکار بڑے بڑے کمپنیوں کو بیچ رہی ہے بڑے بڑے کرخانوں کو بیچ رہی ہے ان تمام مددوں کو لے کے وپکش ایک ساتھ ہوا بیروزگاری کی بات ہوئی بیپاکش ایک ہوا تو اس اس مان کو لے کے ہم ایک ہوئے ہم نے کبھی بھی نیالے سے جڑے ماملے کو لے کے یا سی بی آئی اور ایڈی کے ماملے کو لے کے ہم کبھی بھی جو ہے ایک جھٹ ہو کر اس طریقے کا کام نہیں کیے ہیں ہمارے بیچار اس لیے ملتے ہیں کہ ہم جنہید کے مددے سے جڑے ہیں جیسا کہ ہمارے ورشت پر جو کہہ رہے تھے وہ ان کی باتوں میں کہیں دم ہے کہ پورے دیش میں جس طریقے سے کانگریس کے ورد جیسے ڈاکٹر منوہن سنگھ کے خلاف ان کو جب بولا جاتا تھا کہ یہ بولتے نہیں ہے کرتے نہیں ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کانگریس کا ایک ایک کارکارتا چپ چاپ اپنے کام کرنے میں لگا تھا آج بیپاکش اس لیے بول رہا کہ ایک ساپ صرف بول رہے ہیں اور کام کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے کہ آج نیالے کو تاہ پہ رکھے اور فرمان چنے ہوئے نیتا دے رہے ہیں تب بولا جاتا ہے پھر نیالے کرے گا کیا نیالے کا کام کیا ہوگا اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی گریمہ بنی رہے اور ایک چیز اور میں چھوڑ گیا ابھی ہمارے ورشت بھائی بھاجپا کے نیتا کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹی کر بھائی دیش میں کانگریس کے نیتاؤں نے کانگریس کی پارٹی نے آج آپ کو بھی بولنے کا ادھکار اگر دیا ہے تو کانگریس نے دیا ہے آج اسی ادھکار کا دینے کے چائے والا کا بیٹا بھی اس دیش کا پردھان منتری ہے اس پر ہمیں گیروبر ہے تو اس طریقے جو آپ بات کہہ رہیں گے کانگریس کو بیکتی کا تکلیف نہیں ہے ایک چیز جان لیجئے سجا سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہمارے ورشتر پترگار جی کہہ رہے دیکھ اندرہ گاندی جیل گئی جیل سے اور سجا سے کانگریس کا اور بیپوکش کا ایک ایک کارکارتہ ایک ایک نیتا ڈرنے والا نہیں ہے رہ گئی بات کہ آپ آواز دبانے کا کام کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سدن میں جو مانگ چل رہی اس کو روکا جائے آپ نے تو بھروسطہ تو آپ کو نہیں حساب ہم لوگوں کو بھروسطہ ہے اس ملک پر اس ملک کے نیالے پر اس یہاں کے آئین پر اور پورا بھروسطہ اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی عمران لطیفی مرسا جڑے ہوئے عام آدمی پارٹی کے پروقتہ ہے عمران کیا کہیں گے جس طرح سے ایک کے بعد ایک آپ کے نیتاؤں کے خلاف معاملے سامنے آتے گے اور ایک کے بعد ایک جو ہے معاملوں میں فسے ہوئے ہیں کیا ایک نظیر پیدا ہو گئی ہے اس کو لے کر کے یا ایک یوں کہوں کہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں ساتھ چلنا پڑے گا ورنہ ایک ہی کر کے سب کو وہ جو ہے الگ کر دیا جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے عمران دیکھئے معروف جی یہاں پر کوئی بھکتگت لڑائی نہیں ہے بھارت ایک لوگتانترک دیش ہے اور لوگتانتر میں جتنی ہی امپورٹن سرکار ہوتی ہے اتنا ہی مہدپور وپکش ہوتا ہے اگر آپ وپکش کو سیرے سے ختم کر دیں گے سیرے سے خارج کر دیں گے تو لوگتانت کی ساری دیواریں ساری عمارت سارے جو استمب ہیں وہ گر کے خاک ہو جائیں گے اور کوئی مطلب نہیں بچے گا دیش نہیں بچے گا آج اگر ہم اپنے تمام بہچاریک مددیدوں کو بھولا کر کانگریس کے ساتھ کھڑے ہو جا رہے ہیں دوسری پکشی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جا رہے ہیں تو اپنے استطعت کو بچانے کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں ہم دیش کے وجود کو بچانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آج دیکھئے اچھا ابھی بھارت اینطا پارٹی کے ہمارے ساتھی شاید اب نہیں ہے ابھی اس ڈیبیٹ میں ابھی وہ بات کر رہے ہیں تو بھرست اچار کی مطلب جس پارٹی کا راستی ہے دکش کیمرے پر رشوت لیتے ہوئے پکڑا جاتا ان کو بھرست اچار پر گیان دینے میں مزا آ رہا ہے ابھی دور مجھ جائیے کرناٹک کے اندر چناؤں ہونے جا رہے ہیں نریندر موڈی جی نے کس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں پر چناؤں میں آگے کیا ہے کس کو آگے کیا ہے جو مائننگ گھوٹالے کا آروپی رہا ہے یہ جو رکپا اس کو وہاں پر چیف منیسٹر بنانے کا کام کرتے ہیں گھاپن گھوٹالے میں جس نیتا کا کننام آتا ہے اس کو مکی منتری بنا دیتے ہیں آپ مدھ پردیش کے اندر ہیمنت بسوا سرما جو اتنا بڑا برشت اچاری تھا کانگریس پارٹی میں جب تک تھا وارٹر اسکیم کے نام پر تمام بکلٹس نکلتی تھی وہ جو بھارتی انتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ان کو اپنے مکی منتری بنا دیا ناراہین گھائنے کو آپ نے شامل کر لیا اتنے بڑے برشت اچاری تھے آپ بتا ہی شیویند عدوکاری اتنے بڑے برشت اچاری مکل راہ اتنے بڑے برشت اچاری ان کو آپ نے پارٹی میں شامل کر لیا اور کسی کو لیڈر آف اکوزیشن بنا دیا کسی کو کینڈری منتری بنا دیا جو ایڈی ہے وہ صرف ویپکشی پارٹی کے نیتاؤں کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو شک نہیں ہوگا شکشبہ نہیں ہوگا شکشبہ نہیں ہوگا شکشبہ نہیں ہوگا شکشبہ نہیں ہوگا چھوٹا سا پوشٹر دلی کے اندر لگ جاتے ہیں چک ہے ابھی پوشٹر آپ نے لگایا تھا تو آپ کے بہت سارے کاری کرتا رسٹ ہوگے تمام پوشٹر بھی جب کر لیے گئے لیکن میں سوشل جی کے پاس آنا چاہوں گا سوشل جی یہ جو بکھرا ہوا ویپکش ہے کیا واقعی لوگتندر کو بچانے کی کوشش میں لگایا ہوا ہے یا اپنے اپنے ویقتیگت اور پارٹیوں کے وجود کو بچانے کی کوشش ہے سوشل جی سوشل جی میری آرہی 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 میں آپ کو بتا دوں جو میں نے کہا کہ میں نے اس بشے میں کہا کہ اس بشے پر رانہ سنگی نے کہا ہے کہ لوگوں کو اپنی مریادہ بھاشا کی مریادہ کا دھیان کرنا چاہے اور بھاشا کی جب مریادہ بگڑتی ہے ٹوٹتی ہے مارو بھائی تب ہی مانہین کا کیس بنتا ہے مانہین کا کیس کوئی اپرادی کیس نہیں ہے نیچر کیس نہیں ہے کی میں نے ہتیا کر دی میں نے ڈیکیس تی ڈال دی میں نے لوٹ کر لی میں نے جیسے چناؤں جیسے جب لڑائی ڈھگڑا ہوتا ہے مارو بھی آپس لڑائی ڈھگڑا ہوتا ہے تو وہ شمتوں کی گالیاں ہوتی جو ہمارے کوچھ ہوتے جو ہم لوگ کے بھائیوان مارے جاتے صحیح بات ہے تو وہ تیش برا کے یہاں پر چھوڑاوی تیش ہوتا ہے ریانیتک تیش ہوتا ہے جو بات میں لوگ ترس بھائیوان سے بتاتا ہاتھ کوئی منتری ہوتا کوئی پی ایم ہوتا کوئی آج پا تمام چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو مانحان آپ اس کو پورا دیکھ لی دے اس کو ویڈیو کو جس جس سکیم نے جس سکیم نے دیش ہلا دیا وہاں کو گلت ہے وہ میں نہیں مانتا صحیح ہے موضی کمر کھونے کی میں اس کا بروز کیا نعرے نہیں لگنے چاہیے اور نعروں میں کروہات نہیں چاہیے آج کی نعروں میں کروہات بہت ہے بڑھلے لینے کی نیت بہت سام بکتی میں نے یہ کہ دیش گلت گلت مارے سالوں کو آخر کس کے لئے کہ سنجن جس بھائی کھرے دیکھ سام کی گلدار دیش میں موضی راج میں بھی گلدار کیسے دیش میں بچے ہیں اور جو بچے ان کو گولی مارے تو کول گولی ماری آٹھ سال میں بچے یہ یہ ماری آکر جس بھائی ہونا چاہیے کاریس کی بدوا کون ہے جس دیش میں بچے ہری آڈا کی ہے پنجاب کی ہے اٹلی کی ہے کہ ہم نے کہ اگر شدوں کی بریان ہے تو یہاں پر کیا ہو ہے جب آدمی بول بگڑتے ہیں تو کچھ بھی بول جاتا ہے مذہب کے بغیر تو سیاست چل ہی نہیں سکتی ہم کتنا ہی کہ رہا ہوں کی پولٹیکل مقدموں کو رات میں سے بدلے سے نہیں دیکھ چاہیے یہ معافی والا نہیں ہو سکتا ہے کہ سامنے خبردار آج کے بعد دیا رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سزا وہ چلی جائے گی جیل ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہے جو ہے تو ہے ہم نے تو سارے انگل بتائے کہ اگر واقعی اس پہ سزا ہوتی ہے تو دو سال کی ہوگی اور دو سال کی ہوتی ہے تو قانون کے تحت سدہ سیتہ بھی چلی جاتی اور چھ سال تک کے لئے چناؤ نہیں لڑ پائیں گے آئے بھلے ایک بار دیکھتے کہ اس پوری گھٹنا کے بات جیسی یہ ماملہ کوٹ نے سنایا ہے تو کس طریقے سے ٹویٹر پہ ٹویٹ ہونے لگے آئے دکھاتے کہ راہول گاندی نے اس سزا کو جیسی سنتے آتے ہی ٹویٹ کیا اور صاف کہ میرا دھرم ست اور اہنسہ پر آدھارت ہے ست میرا بھگوان ہے آئنسہ اسے پانے کا سادھن ہے پر گاندی نے بھی زائر سی بات راہول گاندی ان کے بھائی بھی ہیں ان کے سپورٹ میں آئی اور دری ہوئی ست ست کی پوری مشینری سام دام دنڈ بھید لگا کر راہول کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی راہول سچ بولتے ہیں اور سچ کے لیے جی ہیں سچ بولتے رہیں گے اور دیش کے لوگوں کی آواز اٹھاتے رہیں گے سچائی کی طاقت اور کروڑوں دیش باسیوں کا پیار ان کے ساتھ ہے یہ بہن کی آواز بھی ہے اور زائر سی بات جیسے ہی سام مامنا نکل کے آیا پرینکا گاندی ورٹا نے یہ ٹویٹ کیا وہیں بات کر لیتے ہیں دلی کے سیم ارون کیجریوال کی تو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ غیر بی جی پی نیتاؤں اور پارٹیوں پر مقدمے کر کے انہیں ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے ہمارے کانگریس سے مدبید ہے مگر اس نیرنے سے اس اہمت ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے ارون کیجریوال سامنے نکل کے آئے یہ پہلا معاملہ ہے اور دلی میں خاص طور سے جس طریقے سے بلکل صاحب اور نیولے کی دشمنی ہوتی اس طریقے کی ہے پنجاب میں وہ دیکھنے کو بلا اور کانگریس لگاتار عام آدمی پارٹی کو جو ہے وہ اپنا ووٹ کٹوا بتاتی رہی ہے لیکن اس معاملے کو لے کر کے ارون کے جریوال سامنے آئے اور انہوں نے ان کے سپورٹ میں بات کی اور اس طریقے سے وپخشی ایک تا کا اظہار بھی انہوں نے کر دیا واپس لوٹتے پینل پر اور بات کریں گے عمران سے عمران آپ کے مکھیہ کا یہ ٹویٹ واقعی کانگریس کو بھی بل دیتا ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ طول پکڑتا ہے تو کس طریقے سے آپ جائیں گے کانگریس کے ساتھ اور کیا کریں عمران دیکھ بلکل معروف جی جہاں تک لوگ تندر کو بچانے کی بات ہے سمیدھان کو بچانے کی بات ہے لوگ تندر کو بچانے کی بات ہے تو ہم کسی کے ساتھ بھی جانے کو تیار ہے اور اس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عام آدمی پارٹی اگر راجنیتی میں ہے وجود میں ہے تو صرف اسے دیش کو مضبوط کرنے کے لیے عام لوگوں کی بہتری کے لیے راجنیتی میں آدمی پارٹی کا جن ہوا ہے جہاں تک بات اس پورے معاملے کے ابھی میں کر رہا تھا آج بھارت جنت پارٹی ایک کے بعد ایک نئی event کیوں create کر رہی ہے کبھی کسی بھی پکشی پارٹی کے نیتا کے ساتھ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دیش اور دنیا کے اتحاس کا جو سب سے بڑا پورے گھوٹالے کی سچائی ہے وہ دیش کے سامنے آئے اور بھارتی جنت پارٹی اور نریندر موڈی جی سچائی کو چھپانا چاہتے ہیں اس بڑے مہا گھوٹالے کو چھپانے کی توائید میں جھوٹے ہوئے لیکن جب آپ ستہ میں آئیں جب پولیسی آپ کے پاس ہوگی جب دیش کی باگ ڈور ہوگی تب ہی میرے خیال سے آپ اس طریقے سے کام کر پائیں گے ورنہ ستہ داری جو ہے اپنے حساب سے سرکاروں کو چلاتا ہے تو کیا راجنیت دل ارون کیج ریوال راول گاندی یا باقی سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم آ کر کے بی جے پی کے خلاف دو ہزار چوبیس میں کامن مینمم پروگرام کے ساتھ کیا فائٹ کریں گے دیکھیں معروف جی یہ ارون کیج ریوال جی اور راہول گاندی جی کی ازکار چیتر کا معاملہ ہے اس پہ ہم یا شمشان بھائی بیٹھ کے یہاں کوئی ٹپڑی کریں لیکن جہاں تک بات ہے کہ جہاں جہاں وپخش کی بھومکا نبھانے کی بات آئے گی ایک ایماندار وپخش کے روپ میں ایک ویوہارک وپخش کے روپ میں آم آدمی پارٹی کی جہاں لوگ تنتر کو بچانے کی ضرورت ہوگی لوگ تنتر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوگی آم آدمی پارٹی اسی طریقے سے آ کے پہلی سوف میں کھڑی ہوگی اور اس اہنگکاری سطح کو چیلنج کرنے کا کام کرے گی ہم تو بار 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 ایک بات یہ سب سب پر 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 رچہ ہی ہو جا رہا ہے جی پی سی مانگ بار پر پر چلے گئے وہ کہہ رہے کہ کمیٹی بنا دی گئی ہم تو کہہ رہے یہ بات جتنی آسانی سی جتنی نصف جان جی پی سی کر لے گی آرے اس جی پی سی میں اپنے سانسد بھی ہوں گے کھالی 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 پارٹی کے سانسد کی کمیٹی بہیمانی والا رشتہ سارڈ گانٹ والا رشتہ تو وہ جنت کے سامنے آنا چاہیے پورا دیش اس بات کو جانتا ہے جس اڈانی نے اپنے پیسے سے بھارتی جنت پارٹی کو پال پوز کر بڑا کیا ہے آج وہی بھارتی جنت پارٹی ان کے نمک کر زیادہ کر رہی ہے اور وہی سچا اگر دیش کے سامنے آ جائے گی تو سارا ان کا جو ڈھول پول ہے وہ کھل جائے گا میں ایک میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جس طریقے سے نریندر موڈی جی نے اپنے راجنی تک قد کو بڑا کرنے کا کام کیا ہے برینڈنگ کے ذریعے یہ جو موڈی اٹانی کا مہا گھوٹ آلہ ہے جس دن یہ کھلے گا جتنا بڑا موڈی جی کا راجنی تک قد ہے اس سے بڑا برست چار دکھے گا اس سے بڑے برست چار ہی ہو ثابت ہوں گے لیکن اس لئے جار سے بھاگ ہوگے اس کی برینڈنگ اتنی زیادہ بڑی ہوگی چمکدار ہوگی اور اثر دار ہوگی یہ تو بات اپنے جگہ سے آپ بلکل بھی الگ نہیں ہو سکتے لیکن سوشل سوال یہ یہ جتنی بھی راجنیت دل ہیں ان کے اپنے ایجنڈے ہیں ان کے اپنے گول ہیں اگر یہ دو ہزار چوبیس میں ایک ساتھ نہیں آئے تو ان کا الگ ہو کر کہ ایک ساتھ چلنا بھی کیا کسی بھی لیول پر فائدے مند ہوگا اور یا کسی بھی لیول پر بی جی پی کے لیے نقصان دے ثابت ہو پائے گا میں بتاؤ جب سے دیس آجاد ہوا ہے تب سے کئی پیم آئے تیرہ چودہ پتہ پیم آئے کئی پیم آئے تیر تی مار رہے چلے گا لیکن اس بار اس بار کی سی ٹیرور میں کچھ زیادہ جو رانیت بشیشتہ جو ابھی آپ نے کہا ساپ نیولے کی لڑائی رانیت میں ساپ نیولے کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے ویچار متبید ہونا چاہیے لوگ تل متبید ہونا چاہیے اور دوسری بات آپ نے جو کئی اتر ساپ ساپ یہ ہے کہ یہ اپنی تک ہمارے دیس کے رجائن پیم موضی جی کو نرین دامودر داست موضی جی چھو نہیں پایا یہ سب اپنے اہم میں سارے سارے پیم بن رہے سارے پیم بن رہے بھائی بھائی کہ چلسکھر یا چلسکھر چلسکھر بہت خم سنکھا پیم بن گئی تاگری سو سے بہت بھی گئی سے جی جی تو لگتا اتر پیدر سے بی دس سیٹ اگر لے آئے تو پیم بن جائیں یہ غلط رہی تو اگر یہ سب کر رہے ہیں بھائی بھائی لوگ تو غلط کیا کر رہے ہے ابھی تک اگر آپ کو آدھو انتراجی سے بڑا ششک نیتا دیس پیم نہیں بنا اور جی پیم نران کے اندولان نے مارا سب تہہس رہس کر کسی نے کوئی کرتا ہم کو نہیں مانے گے تو چیز ایسے اپنا مان کرا سے رہی میں بلکل مان کے چل ہوں آپ کی سوال کہو کوئی وہ چیلنج نہیں ہے بہت شکریہ سوشیل جی احمیت شمشان آپ کا امران لتیفی آپ کا اور ونیت تیاغی جی آپ کا چرچہ میں شامل ہونے کے لئے زائر سی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز ہر مددے کو ہر بات کو ہر اشارے کو پولیٹیکل چشمے سے ہی دیکھتے ہیں دوہزار چوبیس کا چناؤ ہو ہے لیکن جس طریقے سراؤل گاندی کا معاملہ سامنے آیا ہے کانگریس کو جھٹکا ضرور ہے لیکن موسیقی